السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئیب علاق میں خوشحام دیل آج میں آپ لوگوں کو علی کا پرانا راستہ دکھاؤں گا جو کہ بائیکرز حضرات کیلئے کافی موضوع نہیں ہے اور بلکہ گاڑی کے لحاظ سے بھی کافی بہتر ہے یہ اوپر والا راستہ کیونکہ اس راستے پہ جب آپ جائیں گے تو اس پہ زیادہ چڑھائی بھی نہیں ہے بنسبت نیچے والے راستے کے کیونکہ آگے پر سجبیار کی جو چڑھائی ہے وہ کافی زیادہ ہے بڑے چوٹے موڑ اگر آپ ملالے ہو اس میں تقریباً انچاس پچاس اور یا چون پچپن موڑ جو ہے وہ بن جاتے ہیں اس کے نسبت سے یہ والا راستہ جو ہے کافی بہتر ہے کہ اس پہ زیادہ چڑھائی بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو انجائی بھی کر سکتے ہیں آس پاس کے خوبصورت مناظر کے ساتھ تو یہ اوپر کا راستہ بھی علائی کی طرف جاتا ہے اور نیچے والا راستہ بھی علائی کی طرف ہے لیکن نیچے والا شارٹ راستہ ہے اور اوپر والا راستہ توڑا سا لنبا ہے تو ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 موسیقا یہ ہے بدکل ایریا جب آپ تاکوڑ سے آگے بڑھتے ہیں اور پرانے راستے پر آتے ہیں تو سب سے پہلا گاؤں جو ہے وہ بدکل کا آتا ہے موسیقا میرے دوستو ہوتل بدکل سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے درب خور اور اس جگہ کا شارٹ میں نے اس لیے ایڈ کیا کہ یہ وہی جگہ ہے جب ہم پرانے وقت میں سڑک پہ آیا کرتے تھے تو اسی مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے اور یہاں پہ وضو وغیرہ بناتے تھے تو تمام گاڑی جو علائی کی تھی نا وہ یہی پہ تہر جاتی توڑی دیر کیلئے پندرہ منٹ اور بیس منٹ کیلئے یہاں پہ رکتی تھی اور یہاں پر یہ سکول تھا ہائی سکول ہے یا میڈل ہے شاید جو کہ زلزلے کے دوران گر گیا تھا اور ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے موسیقا 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 تو میرے دوستو درب خوڑ کے بعد یہ سب سے بڑا گاؤں یہ کنائی گاؤں وہ تل بدکل کا جو یونین کونسل ہے اس کا سب سے بڑا گاؤں کنائی کافی خوب سے موسیقا 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 شاہباز شاہباز بہت اچھا تو بس یہی تک آپ سے یہ کہوں گا کہ پھر یہ ہے کہ یہ کنے جو ہے آخری آبادی ہے سڑک پہ جو کہ سڑک کے کنارے پہ واقع ہے باقی علائی تک پھر یہ سڑک بلکل وہاں پہ آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے کوئی خاص اور یہ پورا راستہ جو ہے تقریباً اٹھائیس کلومیٹر بنتا ہے تھاکوٹ سے علائی تک لیکن بائیکرز کیلئے یہ کافی سیف راستہ ہے اور بہت اچھا بھی ہے چڑھائی بھی ہے اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور راستے راستے میں خوبصورت خوبصورت پوائنٹس بھی ہے تو آپ جب علائی آنا چاہتے ہیں تو اسی سڑک پہ آیا کریں البتہ اس موڑ سے آگے ایک جگہ ایسا ہے ایسی ہے کہ جس کو صحبت چرے کہتے ہیں کافی مشہور ہے تو اس کا آپ نے پہلے سے معلومات کرنے ہوں گے ایسا نہ ہو کہ وہ بلاک ہو اور آپ اس سڑک پہ آ جائے تو پھر آپ کو واپس جا رہا ہے یہ ہے صحبت چرے علائی کے لوگوں کا درد سر کہ اس کی وجہ سے ہفتوں ہفتوں مہینوں تک لوگ جو ہے محصور رہتے وادی علائی میں کیونکہ جب بھی بارش شروع ہو جاتی تو یہ اکلوتی سڑک اس صحبت چرے کی وجہ سے بند ہو جاتی ابھی حمید نے پوچھا کہ اس کو صحبت چرے کیوں کہتے تو مولانا اجازت صاحب نے کہا کہ صحبت کاکا نے اس پہ جھوٹی قسم کائی تھی جس کی وجہ سے یہ جگہ اب خراب ہو گئی تو حمید کہتا ہے کہ پھر اس کو صحبت کاکا چرے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ صحبت چرے کہتے ہیں مطلب یہ اس کو ابھی عزت دیتا ہے مطلب یہا ہے